رامہ سیر الخومار کی نیکس ٹانویل ایپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ریحان ہمنا کو کہتا ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ ایک نمہ بھی نہیں رہ سکتا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہمنا کہتی ہے کہ ریحان یہ تم کہہ رہے ہو تمہارے گھر والوں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس کی وجہ میں ہوں میری وجہ سے تمہارے پاس ہے وہ تو تمہیں اپنی تمام جہداد سے آگ کر چکے تھے اپنے گھر سے نکال چکے تھے اب تمہارا ان لوگوں کے لئے فکر مند ہونا بے بنیاد ہے تم میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے یہ بات سون کر ایک بار پھر ریحان کہتا ہے کہ نہیں فیصلہ میں کر چکا ہوں میں اب وہ واپس جانا چاہتا ہوں ہمنا کہتی ہے کہ اگر تم ایسا کوئی فیصلہ کر چکے ہو تو بہت جلد تمہیں اس پر پشتانا پڑے گا کیونکہ میں تمہاری کوئی بات نہیں ماننا چاہتی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری بات مان کر میں گھر واپس چلی جاؤں گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ ان ایموشنز میں آ کر میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی اگر تم باری بات نہیں مانو گے تو بہت پشتاؤ گے سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ بات سنکا ریحان کہتے ہیں سب کچھ ختم ہی تو ہو چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ اب مزید کچھ بھی غلط ہو جو کچھ ہونا تا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ لائبہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ کی خود غرصی کی وجہ سے پہلی بھی اتنا سب کچھ ہو چکا ہے اب میں نہیں چاہتی کہ مزید ایسی کوئی بھی بات ہو میری بات مان لو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ کیکشا بیگم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیکشا بیگم نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ لائبہ ایک بار پھر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تا ہو گیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں نہیں چاہتی کہ مزید ایسا کچھ بھی ہو آپ حریم سے معافی نہیں مانگے گی تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ حریم حمنا کی طرح نہیں تھی حمنا کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا آپ نے اس کے ساتھ بھلا کیا لیکن اس نے اپنے اوقات دکھائی لیکن جو کچھ آپ حریم کے ساتھ کر چکے حریم سے معافی مانگیں گی تب ہی ہماری زندگی میں شاید سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ لائبہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور اپنی ماں کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ صاف انکار کر دیتی ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں چند کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں